ناظرین بیلکم بیک بہت اچھے انسان بھی ہیں اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ بہت ایسے کم لوگ جو پی ٹی وی کے زمانے سے آج تک اپنی ان تمام چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں ان میں سے ایک نام ہے جناب شہداد رضا صاحب السلام علیکم شہداد بھائی علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ خدا آپ کو ویلکم کہتے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ آپ ہر سال ہماری ٹرانس میشن میں موجود ہوتے ہیں بلکل اور یہ بڑے رشتے وابستہ ہیں بلکل بلکل ٹرانس میشن سے بھی ہے ٹرانس میشن والوں سے بھی کئی سالوں سے بہت سالوں سے ہمارے آپ کے رشتے وابستہ ہیں بلکل بلکل سر بہت بہت شکریہ نہیں سر آپ شکریہ آپ تشریف لائے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے سر کیسے گزر رہے ہیں رمضان اللہ بارہ کی بتائیے گا سر ما شاء اللہ بہت اچھے گزر رہے ہیں لوگ سمجھ رہے تھے بڑے گرم ہوں گے نہیں سر اتنے گرم نہیں ہے اور گرم روزے اصل میں تو گرم روزے ہی ہوتے ہیں بہترین مولا علی کا قول ہے کہ سخت سردی میں فجر کی نماز واہ 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 اور سخت گرمیوں میں روزے ان کے پسندیدہ عمل میں سے دیکھتے سر دونوں بڑے سمجھ ہوتے ہیں سخت سردی میں فجر کی نماز پڑھنا سب سے مشکل کام اٹھ کے بھضو کرنا ہے سر بلکل بلکل اور اللہ تعالی سب کو یہ فضیلتیں ہیں یہ نعمتیں ہیں رحمتیں ہیں برکتیں ہیں نصیب ہوں اور اللہ تعالی قبول فرمائے بلکل بلکل آج تو ایام بھی ایسے ہیں خاص طور پر انیس مدان مبارک سے شب زربت جی جی کے بعد سے اب ظاہر سی بات ہے شہادت شروع ہو گئی یہ مولا کائنات کی مولا علی کی بلکل اب بیس مدان مبارک اور پھر مغرب کے بعد سے ایکیس مدان مبارک کہ وہ تاریخ شروع ہو جائے گی الحمدللہ آپ دیکھیں انصاف کی حد انتہائے کہ مولا علی نے فرمایا انصاف ان شخص نے کچھ پہ بھی ایک وار کیا تو بدلے میں اس پہ بھی ایک ہی وار کرنا اس کو قتل نہ کرنا ایک وار کرنا اگر یہ بج گیا تو یہ اس کی قسمت آپ عدل و انصاف سوچیں نا جس شخص کے اوپر زہر میں بجیوی تلوار سے وار کر دیا ہو اور شدید تکلیف میں حضرت علی کرم اللہ بجو ایک طرف تو تلوار جو وار تھا اور اس پہ یہ فرمانا کہ نہیں اس کو قتل نہ کر دیا اور سر اس کو شربت پلایا پہلے تو شربت پلایا شداد بھائی سب سے پہلے تو مسجد میں آگے خود اٹھایا اور یہ کہا کہ تم جس کام سے آئے اس کا وقت ہو گیا آگے آپ دیکھیں نا کوئی سوچ سکتا ہے سر فجر کی نماز کی امامت کرنے جا رہے ہیں اور اس شخص کو جو مسجد میں سو رہا ہے جو اس نیت سے آیا تھا لگتا ایسا ہے اس حضرت علی کرم اللہ بجو کو اس بات کا علم تھا کہ یہ کام ہونا ہے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز لکھی بھی تھی تو انہوں نے کہا پھر فستو بے رب کعبہ جو شراد بھائی جو آخری الفاظ جو جس وقت حضرت علی کرم اللہ بجو نے عطا کی ہیں کوئی ثانی نہیں ملتا عدل کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے کوئی ثانی نہیں ملتا شجاعت کے حوالے سے حکمت کے حوالے سے آپ فتح خیبر کا واقعہ کر یاد کرتے ہیں اور دردیوار گانتے ہیں آج بھی مولا علی کے آپ دیکھیں نا کہ ذلفقار سے ایک خاص سے پورا خیبر کا جو دروازہ ہے جو کہ من و وزنی تھا جس کو کئی لوگ مل کے بھی اٹھاتے تھے تو وہ بند اور ہم نے سوچا کہ ابتدا میں ہم آپ سے یہ بات کر لیں کیونکہ اب ظاہر سے بات ہے دن ایسائیس پہ مزید بھی ہم آپ سے ابھی بات کریں گے کچھ حالات بھی جانیں گے کہ آرٹسٹوں کے اس وقت کیا حالات ہیں کوویٹ کی وجہ سے ظاہر سی بات ہو لوگ ڈاؤن کیا سے بڑی حالات کٹھن حالات ہو گئے ہیں دوسری بات یہ کہ ہمیں جو سبق ملا ہے اپنے آئیمہ سے اور اپنے بڑوں سے ہم اس پہ عمل کریں تو ہم صدر جائیں صحیح بات ہے یہ کوویٹ اور یہ سب کچھ یہ نا یہ مہتاج ہے اس عمل کی بلکل بلکل شراد بھائیف سے مزید گفتو کریں گے ہماری ساتھ فیضان لیاقت حسین موجود ہیں ان سے ہم درخواست کرنا چاہیں گے کہ بارگاہ رسالت نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیعہ نات کے چند اشار پیش کرنے کی ساتھ حاصل کریں اور انہیں اسی کے ساتھ پھر ہم بریک پہ بھی جائیں گے جی علی 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 معلہ علی 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 اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ وفا کی دل کا سہارا علی 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 مولا علی مولا مولا علی مولا مولا مانے کل تو مولا مانے کل تو مولا مانے کل تو مولا بنے سوفی جذبات میں بہنے والے دل اندر بنے عشق میں چلنے والے وہ پر گئے رج و غم سہنے والے ولی پر گئے یا علی کہنے والے علی مولا مولا علی